موسیقی ملاقات میں دونر نماؤں کے درمیان پینل صوبائی ہم آہمگی کی فیروف سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر عمر پر تبادلہ خیال کیا گیا ٹیپٹی سپیکر بولجستان اسیاملی صدار بابر خان موسیقی اور صوبائی وزراء صدار عبدالعیمان کے اتران میرے ست بلوچ محمد خان لیڑی سابق صوبائی وزیر نصیب اللہ مری بھی ملاقات کے دوران موجود تھے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ بولجستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر انہیں ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے بولجستان کے لوگ محبے بطن مہمان نواز اور پیار کرنے والی لوگ ہیں ملاقات کے دوران دونر نماؤں میں اس عمر پر اتفاق بایا گیا کہ صوبوں کے ماں بین ہم آہنگی اور باہمی تعاون کی فروغ ملک استقام کیلئے ضروری ہے وزیر اعلی بولجستان نے کہا پنجاب اور بولجستان کے درمیان تعلقات اور تعاون میں گزشتہ دو سال کے دوران مسائل اضافہ ہوا ہے اور وزیر اعلی بولجستان نے مختصر وقت میں بولجستان کے تین مرتبہ دورے کیے ملاقات میں باہودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں زیر تعلیم بولجستان کے طلبہ کے مسائل سے مطلق بھی بات چھیت کی گئی گورنر پنجاب نے یقین دلایا کہ وہ بولجستان کے طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے جبکہ طلبہ کے بقائے اجات کی ادائیگی اور آئندہ سے ان کی ٹیوشن اور ہوسٹل فیز کے اخراجات کی ادائیگی کی طریقے کار سے بھی تفاق کیا گیا جس کیلئے پنجاب اور بولجستان فن فراہم کریں گے ملاقات میں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بولجستان کی طلبہ کے مختصر کوٹہ میں اضافہ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ وزیر اعلیٰ نے گورنر پنجاب کو بولجستان میں جاری ترقیاتی عمل اور امن اومان کی بہتری کے بارے میں آگاہ کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں بہت پروگرام کے طلبہ کے وظائف کے لیے خطیر فنز مختصر کیے گئے کینسر اور گردوں کے امراض میں مفتلا مریضوں کے لیے بولجستان عوامی انڈومین فنز کا آغاز کیا گیا ہے جس سے اب تک تقریباً گیارہ سو مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور خود کے ساتھ حکومت نے ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت آسان اور بلاسود کرزوں کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور دیگر فلاہی اداروں کے ساتھ صوبائی حکومت عوامی فلاہ و بہبود کے کاموں پر توجہ دے رہی ہے صوبے میں تقنیدی تعلیم کو فیروف دینے کے لیے ہنرمند پروگرام اور بیچ یوٹا کو مزید موثر بنایا جا رہا ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کوئٹا میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان میں عمد کے قیام اور ترقی کے لیے دعا گو ہیں اس کے علاوہ گورنر بلوچستان نے سرور فانڈیشن کے استطاع بھی کیا اس استطاعی تقریب میں گورنر بلوچستان امانولا یاسنزائی اور چیئر پرسن سرور فانڈیشن پروین سرور بھی موجود تھے اس موقعے پر ایک پروکار تقریب کا نکات کیا گیا تقریب سے گورنر بلوچستان امانولا یاسنزائی اور گورنر پنجاب چوتھی محمد سرور بیگم گورنر پنجاب پروین سرور فانڈیشن کے کارڈینیٹر ندیم خان کاکر اور الحمد یونیورسٹی کے چیرمن شکیل احمد اور دیگر نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح بلوچستان خوبصورت ہے اسی طرح یہاں کی لوگ بھی خوبصورت ہیں ہم انشاءاللہ سرور فانڈیشن کی توسط سے تعلیم صحت سمیت دیگر شعبوں میں کام کریں گے اور پنجاب کی لوگ بلوچستان سے غربت کے خاتم میں اپنا مکمل کردار ادا کریں گے سرور فانڈیشن is the largest clean drinking water provider in پاکستان تو زیادہ تر پرجیکٹ جو تھے ہمارے وہ پنجاب میں تھے لیکن چونکہ بلوچستان سے بھی ہمارے بھائی ہیں سندھ میں بھی ہمارے بھائی ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ ہم دوسرے صوبوں میں بھی پینے کا ساپانی جو ہے وہ پروائید کریں تو ابھی ہم گورنر صاحب کے اپنا جو ویلج ہے وہاں سے آئے ہیں وہاں پر فلٹریشن پلانٹ کا افتدا کیا ہے اللہ ہر چیز بڑی اچھی طریقے سے ہماری بہنوں نے آرگنائز کیا اور یہ میرا پاکستان میں تقریباً سات سال کا تجربہ بھی ہے کہ جس کام کو ہماری بیٹی ہیں اور بہنیں خواتین آرگنائز کرتی ہیں وہ پرفیکٹ ہم سے بہتر آرگنائز کرتی ہیں تو میں آئی وشنم گورلک تو میرا یہاں گورنر صاحب کی دعوت پہ اور چیف منسٹر صاحب کی دعوت پہ یہاں پر آیا تھا اب تک کے لئے ناہی مزید خبر اپریٹس کے لئے وزیٹ کیجئے تک کے لئے ناہی مزید خبر اپریٹس کے لئے وزیٹ کی دعوت پہ تک کے لئے ناہی مزید خبر اپریٹس کے لئے وزیٹ کی دعوت پہ تک کے لئے ناہی مزید خبر اپریٹس کے لئے ناہی مزید خبر اپریٹس کے لئے وزیٹ کی دعوت پہ